اللہ کی تحید پہ آجا ان مردوں کو غوثِ آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے جو اپنا تحارف نہ کر سکے جو اپنا حسن نہ کر سکے جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندوں کے سوار ہو کر گئے تھے وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلاہ نے مکہ کی گلیوں میں کیا حیدر آباد کے ایک مولوی صاحب کا جملہ سناوں وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مولوی چیلنج کرتا ہوں میں مجھے کوئی پیر فقیر کوئی مولوی کسی جماعت کا بڑا گارنٹی دے دے کہ میں بخشوان ہوں گا میں بریلوی فرقہ چھوڑ کے تمہاری جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں کوئی مجھے یہ کہتے کہ ہمارے گروہ میں آ تیری بخشش ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا میں تمہارے گروہ میں آنے کے لیے تیار ہوں کہا اگر نہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر سنو میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ ہماری جماعت میں آؤ گے پھر جلانی بخشوانے گا غوثِ آزم بخشوانے گے غریبوں نواز مکشوانے گے آؤ سارے پرلوی ہو جاؤ مجھ سے جنت کے ٹکٹ لے جاؤ ہمارے یہ بڑے بڑے پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مریدوں کو چھڑوا کر جنت پلے جائیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمام جماعتوں کے مولنی اور مولنیوں سے مئن گزارش ہے میرا چیلنگ ہے اگر تم یہ مجھے ایک تمامیت دے تو مجھے ایک بات کی زمانت دے تو کہ جب میں مرزا ہوں گا تو تم میری بخشش کرا ہوگے تو میں یہ جماعت پڑھ گے تمہاری جماعت میں آنے کو تیان مجھے اب کوئی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے تم تو بھی حدیث قرآن پوچھے میں کچھ بھی نہیں پوچھ رکھ ایک زمانت دے تو احمد نشدنی تو آجا ہم تیری بخشش کرا دیں گے احمد نشدنی صاحب آجائیے ہمارے جماعت میں ہم آپ کی زمانت لیتے ہیں ہم آپ کو جنت میں پھجا دیں گے کوئی جماعت کا بول گیا احمد اللہ مجھے ایک بات کی زمانت دے دے میں اس کی جماعت میں آنے تیار ہوں نہیں دے سکتا تو آجائے میں سنت میں میں زمانت دیتا ہوں کہ کیوں نہ آجا ہم پہ آزم بخشانے کو تیار ہے مرین نواز بخشانے کو تیار ہے باما سرزتین بخشانے کو تیار ہے کوئی بھی تیرا تامن نہ تھا لے تب فاطمہ کے باقاتوں اے ہی ہے اللہ 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 ظالم تُو نے چیلنج دیا ہے میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں اللہ کی قسم مواحد بنجا محمد کی حدیث گرنٹی دیتی ہے تجھے اللہ جنت دے دے گا اللہ کی توحید پہ آجا ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے جو اپنا تحارت نہ کر سکے جو اپنا خسن نہ کر سکے جو بیوی روتی کو چپ نہ کر سکے جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے ارے جو خود چند کر قبرستان نہ جا سکے جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندوں کے سوار ہو کر گئے تھے وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے غوث آدم کا معنی کیا ہے سب سے بڑا مددگار اور درطی پہ لوگوں سن لو کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے وہ ہے جو سب کو مارتا ہے اسے موت تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے غریب نواز ایک ہے اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے کیسے دلیل مانگو ہم سے وہ مالی کہتا ہے انجم الفقراء تم سارے غریب ہو تم سارے فقیر ہو تم سارے منتے ہو نبی ولی علی غوث قدب جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث قدب کے سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے سوالی ہے منتے ہیں غوث عظم غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور داتا اپنے عرش پہ ہے وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ بیٹی عمل کرنا لا اغنی عنکی من اللہ الشیعہ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا عمل کرنا اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھوڑا نہ سکوں گا یہ وہ راستہ ہے شرکہ جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آجاؤ ہمارے سلسلوں میں آجاؤ ہماری پیری فقیری پہ آجاؤ ہمارا دم بھرتے رہو نظرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو جو مرضی کرتے رہو ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صل اللہ علیہ وسلم تم تو تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس کو ہم نے امام آزم کہا قائد آزم کہا رہبر آزم کہا اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کے دروازہ کوئی اور کھلوائے نہیں سکتا جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صل اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی صرف آل الحدیث کے پاس ہے وہ جنت کھلوائے گا جنت میں پہنا قدم محمد کے لگے گا صل اللہ علیہ وسلم تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لسانی یفقه قولی رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لسانی یفقه قولی موسیقی 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 موسیقی